سیدنا و مولانا بالقاسم محمد 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 مہد السامین رضا داران حسین سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں پرودگار عالم آپ سب کو خوش و خورم رکھے اور آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے الحمدللہ کے سارے گزشتہ کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کا موقع ملا اور یہ آپ کی محبت ہے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا اور سب کے اب نام تو نہیں یاد رہتے لیکن یوں اجتماعی طور پر آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں فراموش نہیں کریں گے کیونکہ میرے مقابلے میں آپ کی دعایں زیادہ قبولیت کے قریب ہیں یہ میں آپ اپنے نفس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھتا ہوں یہ جو عشرہ مجالیس ہے جس کو اب ہم لوگ انشاءاللہ اس وقت شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان جیسا آپ کو معلوم ہے کہ رحمتِ الہی کی ضرورت اس عنوان پر ہے یہ تو ہے کہ اللہ کی رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی ضرورت کیا ہے یہ نہ ہو تو کیا نقصان ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ ہم لوگوں کی سٹیڈی کا یا انالیسز کا پرپز رہے گا ان مجالس میں تو اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جس قرآنِ مجید کے فقرے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ آیت القرصی کا ہے آپ کو یاد ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو الہی القیوم اللہ وہ ہے لا الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہ ہی ہے زندہ ہے اور قیوم ہے یعنی نگرانی کرنے والا ہے سپروائزر ہے دیکھنے والا ہے تھامنے والا ہے لا تاخذہو سنتون ولا نوم نہ اس کو اومح پکڑ سکتی ہے کہ غفلت پکڑ لے تھام لے نہ اس کے اوپر میند حاوی ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ اللہ ہو الہی القیوم یعنی اللہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ ہی ہے اور قیوم ہے اچھا ایک بات مشاہ اللہ نماز کے بعد مجلس ہوئی ہے اور آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں باقاعدگی سے نماز ہوتی ہے اور میں تقریباً یقین کی منزل میں ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں اپابند ہیں نماز کے تو ایک نسخہ ہے جو معصوم نے دیا ہے کہ اچھا سب لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں کی نہیں طول عمر چاہتے ہیں صحت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور یہ رہنا بھی چاہیے یہ نہیں یہ دعا بھی ہونی چاہیے بھئے آپ جتنے آپ کی زندگی طولانی ہوگی جتنی آپ کی حیات بڑی ہوگی اتنہ ہی آپ کو ثواب کا موقع بھی رہے گا بھئے ہمارے میں سے قدا نخواستہ جب کوئی ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو امام حسین کا ایک ازادار کم ہو جاتا ہے جو امام کی مجلس میں آتا وہ نہیں رہ گیا اب اللہ کی مشیعت کے آگے تو ہم کچھ نہیں کہتے جو اس کا حکم ہو لیکن چاہتے تو یہ ہی ہے کہ آپ سب زندہ و سلامت رہے تو معصوم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد جب تاقی پڑھتے ہیں آپ تصویح جناب فاطمہ پڑھتے ہیں تو اٹھارہ مرتبہ الہیو پڑھئے ہی کے مطلب اللہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا یعنی موت نہیں ہے ہم پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے پھر موت آئے گی پھر زندہ کیے جائیں گے نہیں دیکھیں ہمارے اور خدا میں اچھا اللہ ایسا زندہ ہے کہ کسی نے اسے زندہ نہیں کیا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ ہی ہے تو اگر اب اٹھارہ بار ہی کے اصل میں عدد یہ کے دس عدد ہوتے ہیں اور جو یہ بڑی ہے کہلاتی ہے ہی میں آتی ہے الہیو اس کے آٹھ ہوئے تو اس کی وجہ سے اٹھارہ مرتبہ اگر ہر نماز کی تاقیب میں تاقیب کہتے ہیں جو بعد میں چیز ہوتی ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد اگر اٹھارہ بار الہیو پڑھا جائے تو عمر طولانی ہوتی ہے عمر بڑھتی ہے اچھا اب یہ دیکھئے کوئی صاحب کہا نہیں صاحب اللہ نے تو جو لکھ دیا ہے وہ نہیں اللہ نہیں لکھا ہے یمہ اللہ ما یشاؤ و یثبت اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اب کب مٹا کیسے دیتا ہے ہمارے عمل کی بنیاد پر مٹا دیتا ہے اچھا اب ہمارے جیزے دیکھئے ایک صاحب کی دماغ میں کچھ خرافات آئی اب آج کل تو بیچارے وہ خرافات نہ آئے وہ یوں ہی ہو جاتا ہے جی ایس تی میں فسا ہوا تھا اوپر سے کوت پڑا نیچے تو اللہ نے لکھا تھا اس کو کہ جائے گا یہ اوپر چلا جائے وہ جا کے کوت پڑے اللہ نہیں لکھا تھا تو اگر اللہ نے لکھا تھا تو پھر کوئی گربڑ بھی نہیں ہوئی اس نے تو ٹھیک ہی کام کیا نہیں اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے اس کی جو طولانی عمر تھی جتنی بنائی تھی وہ مٹا دی ابھی ختم کر دی تو یمہ اللہ ما یشاو یثمت جو چاہتا ہے اللہ لکھ دیتا ہے مٹا دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے تو آپ سے یہ ارز کرنا ہے کہ اسی لئے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا نے ایک جگہ کسی نے کہا اللہ کو جو کرنا ہے وہی کرے گا تو ہماری دعا کرنے سے کیا فائدہ کہ ہم دعا کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہے اللہ کو تو جو کام کرنا ہے وہ کر دے گا مولا نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی تیہ کیا ہوگا جب تم دعا کرو گے تو کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ 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 محمد وآلہ ماشاءاللہ یہ مجموع تشریف فرما میں بہت سے چیزیں فیس بک وغیرہ پر آ جاتی ہیں اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا میری نگاہ سے کسی آثنٹک کتاب میں نہیں گزرا یعنی ایسی جس پر میں بھروسہ کروں لیکن فیس بک پر کسی نے ڈالا تھا بات بہت اچھی تھی حضرت علی علیہ السلام کے نام سے ڈالی کہ کسی نے کہا مولا کوئی ایک ایسا جملہ بتاہیے لکھ لوں سامنے کہ جب غم کے ماحول میں ہوں تو اس سے خوشی محسوس ہوں اور جب خوش ہوں تو غم کہا کہ ایسا کوئی ایک جملہ فرما دیں حضرت نے فرمایا یہ وقت گزر جائے گا یہ تو تمہارا ٹائم ہے تو جب خوشی کے موقع پر آدمی لکھا ہوا دیکھے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غم ہوگا غم کے موقع پر دیکھے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو خوشی ہوگی صلوات بہت محمد وعالی محمد تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اختیارات ہیں تو اگر ہائی آدمی اور ہم آپ پڑھیں خدا کریں کہ ایک طریقہ سیکھ لیں کہ اللہ کو اچھا دیکھئے امام ظلالعابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ مولایا مولایا انت الحیوان المیت اے میرے مولا اے میرے مولا آقا تو ہی ہے تو ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ رہے گا تری زندہ اور میں مردہ ہوں میں میت ہوں اب اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ میں مر جانے والا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی جو اپنی طاقت سے زندہ نہ ہو وہ تو واقعی مردہ ہی ہے اور روز اللہ مردہ کر دیتا ہے سوتے وقت کچھ خبر ہوتی ہے کتنے دنیا میں ایسے سونے والے ہیں کہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں ایسا بھی ہوا ہے تو کہا کہ انت الحیوان المیت تو ہی ہیں اور میں میت ہوں میں مردہ ہوں حل یرحم المیت اللہ الحی کون ہے جو میت پر مردے پر رحم کرے سوائے ہی اور زندہ کے اب مردہ مردے پر کیا رحم کرے گا مردے پر تو وہ رحم کرے جو زندہ ہو اور سوائے تیرے کوئی زندہ نہیں ہے کیونکہ سب لوگ جو ہیں مردے سے زندہ ہوں ہیں اور زندہ سے پھر مردہ ہو جائیں گے تو کہنا یہ ہے کہ الحی اس کی خاص صفت ہے جو پروردگار عالم کی ہیں اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو نگرہ ہے جو دیکھنے والا ہے جو سپروائز کرنے والا ہے وہی زندہ نہ ہو تو جس کو سپروائز کر رہا ہے اس کا کیا کریں اور اسی طرح سے وہ مسئلہ بھی بنتا ہے کہ اگر نگرانی کرنے والا ایک سو گیا جس کو اون گیا اس کا بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تور پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد اب ان سے سوال پوچھا گیا تھا امتیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ سوتا بھی ہے دیکھیں جب ہم خدا بناتے ہیں اپنے تصور سے تو وہ بھی سب کرتا ہے شادی وہ کرتا ہے لوٹہ وہ ہے سو وہ جاتا ہے آرام وہ کرتا ہے غصہ اسے آ جاتا ہے ساری چیزیں جیسے دیکھیں جہاں جہاں خدا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور قائدے کی سورت شکل بھی نہیں بنا پاتے اس کی کیونکہ ہم بناتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو قائدے کی آدمی کی شکل نہیں بنا پاتے ہیں آپ کبھی توجہ کریے اور دیکھئے جو روبو بنایا جاتا ہے کیسا ہوتا ہے نہ ہاتھ صحیح نہ کان صحیح نہ ناچ صحیح ارے کم تے کم آدمی دیکھ کے بنا رہا ہے اس کو تو صحیح بنا دو ہم نے بنایا بھی تو ٹیڑا میڑا بنایا اللہ نے بنایا تو اتنا پوفیق بنایا کہ آپ جس کو بچصورت سمجھتے ہیں دیکھیں خوبصورتی اور بچصورتی یہ انسان کے اپنے سنس کی بات ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے افریقنز کے لیے کیا خوبصورتی ہے وہ امریکنز کے لیے نہیں ہو سکتی ہندوستانی جس کو خوبصورتی سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایرانیوں کے لیے وہ خوبصورتی نہ ہو یہ مزاج ہوتا ہے قوموں کا لیکن اللہ نے جس آدمی کو بنا دیا آپ کبھی جس کو بچصورت سمجھ رہا ہے یہ بتائیے اس میں خرابی کیا ہے آپ دیکھ کے بتائیے اس سے نہ بتائیے خود اپنے آپ ازامن کر لیجئے کہ اس کی ناکھ صحیح جگہ پر اللہ نے نہیں لگائی اس کی آنکھیں غلط لگا دی ہیں اس کے کان درست نہیں لگائے اچھا بنایا تو ایک ٹائنی پارٹیکل اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ خردبین بھی نہ دیکھ پائے جس چیز سے اسے سٹارٹ کیا اس سٹارٹ کرنے کے بعد کیا کیا انہی چیزوں سے بنایا جو اسی دنیا میں موجود ہیں پہلے بھی وہی تھی اور پھر جو یہ پارٹیکل آیا ہے باپ کی ذریعے سے آیا ہے تو اببہ کون سے بہت بڑی توپ تھے وہ بھی پیسی پارٹیکل سے بنے تھے اور یہیں سے کھایا پیا تھا کبھی روٹی کھائی کبھی انڈا کھایا کبھی گوش کھایا کبھی مرگا کھایا اسی سے وڑے ہوئے تھے یعنی سارا مادہ مادہ سب موجود ہے ہم کہتے ہیں جتنا موجود ہے بنا کے دکھاؤ تم بنا لو وہی چیز ہے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اور اس کو بنایا پھر اس کے اندر بڑھانا شروع کیا ماں کے پیٹ میں ماں کے بطن میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انکریس کرنا شروع کیا یہاں تو کبھی کبھی غبارہ پھولانے میں پھوڑ جاتا ہے غلط ادھر سے ادھر ہو گیا ادھر دادہ پھول گیا ادھر گم پھولا ٹوڑ گیا اللہ تعالیٰ پہلے اگر جس وقت اس کو شیپ دی قرآن کیا کہہ رہا ہے پہلے ہم نے اس کو جمع ہوا خون کا لو تھلا بنایا یہ آدمی کریئٹ ہو رہا ہے جمع ہوا خون کا لو تھلا بنانے کے بعد پھر اسے گوشت بنا دیا پھر اس میں ہڈیاں بنائی پھر اس کے اوپر چمڑا چڑھایا ہے نا ابھی سارا کریئشن ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد کا فانشانہ خلقن آخر پھر ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا یہ مطلب راز راز ہی رہ گیا سائنٹس صاحب سوچتے رہ گیا قرآن نے یہاں تک تو بتایا کہ کیسے کیسے اور آج کے سائنٹیفک نالج کے حساب سے ویسے ہی ہے کریئشن میں اچھا بنا اب بن گیا وہ آدمی کتہ بڑا بچہ ہوتا ہے اتیسی آنکھیں اس کا اتیسی بڑا دل ہوگا اتیسی بڑی کڈنی ہوگی جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے بھئی کتہ کا تین کلو گرام کا ہے یہی تین کلو گرام کا آدمی جب ستر کلو گرام کا ہو جائے گا ساٹھ کلو گرام کا ہو جاتا ہے یہ پچاس کلو گرام کا آدمی ہوتا ہے تو اس میں انکریز کتی ہوئی اٹھارہ اور بیس گناہ ہوئی مگر آنکھیں اسی حساب سے بڑھیں کان اسی حساب سے بڑھیں دل اسی حساب سے بڑھا کڈنی اسی اگر اتیسی چیزوں کو ہم کو کنٹرول کرنا گھٹانا بڑھانا ہو تو معلوم ہوا دل زیادہ چھوٹا رہ گیا کڈنی پھڑ گئی بڑی ہوتی ہے بھئی ادھر پم کرو ادھر پم کرو میں نے کبھی شاید آپ کے سامنے کہا ہو یا کہیں کہا ہے مارے ایک عزیز کہا کرتے تھے بہت دلچسل باتیں کرتے تھے کہہ دے تھے وہ تو کہیے اللہ تعالی نے آپ کو اپنا کنٹرول خود نہیں دیا اگر یہ کنٹرول دے دیا ہوتا کہ صبح کے وقت اٹھ کر یہ دل والے سویچ آن کرنا اور یہ کڈنی والے بٹن دبا دینا اور دیکھو چارجنگ مشین لگا دینا رات کے وقت تو آپ کتنی آدمیوں کی یہ خبر سنتے کہ وہ بھول گئے تھے دل چارج کرنا اس لیے مر گئے جیسے آپ موبائل میں کیا ہوتا ہے آرے چارجنگ نہیں ہے بالکل ختم ہو گئی تو یہ چیز ہوتا ہے کمپیوٹر آپ کرتے ہیں لیپ ٹاپ لیتے ہیں اس میں چارجنگ نہیں ہے اس میں یہ بٹن غلط دب گیا اور اس میں آرے پوری فائل ڈیلیٹ ہو گئی یہ سب ہوتا رہتا ہے نا ساتھ ہے تو اللہ نے وہ اس کے ہاتھی میں نہیں دیا کہ وہ آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو دیکھئے وہ تم چلو ہم کر لیں گے کھانا کھالی اندر اتار دینا باقی بھول جانا پھر ہم اس کو حضم کروا دیں گے سب کچھ کروا دیں گے پانی تم پی لینا اتنا کر لینا اور وہ بھی ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ کرو گے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر روزہ رکھنا کوئی کمال ہی نہ ہوتا روزہ رکھنا جب ہم روکتے ہیں تب تو رک نہیں پاتے ہو ہمارے روکے بغیر تم رک جاؤ گے کھانا نہیں کھاؤ گے پانی نہیں پیو گے یہ نہیں کرو گے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو چلانا تھا کریشن کرنا تھا تخلیق کرنی تھی تو اسے چاہیے تھا نا کہ ایک جنریشن جائے تو دوسری آئے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تب ہی تو بھئی ہم سے پہلے جو لوگ تھے آج ہیں جو اس سو سال پہلے تھے نہیں ہمارے بعد سو سال بعد نئے لوگ ہوں گے بالکل نہیں ہوں گے مگر اگر اللہ نے یہ آدمیوں کو اختیار دیا ہوتا کہا ہوتا کہ بڑا ثواب کا کام ہے دیکھو تم لوگ شادی کرنا اور بچے ہوں تاکہ سماعت چلتا رہے تو وہی جو دو تین پرسنٹ متقین ہوتے وہی شادی کیا ہوئے گھوم رہے ہوتے وہ بریشان ہوتے متقین کہ اللہ کا حکم ہے باقی کہتے ہیں کون جھنجڑے پڑے ملا وجہ کی بات ہے جیسے نماز نہیں پڑتے وہی شادی بھی نہ کرتے اللہ نے وہ عرج دے دی کہ کرو گے وہی جو ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے بندے ہوگے تو یہ کام قائدے سے کرو گے اور اگر اپنے نفس کے بندے ہوگے تو غلط طریقے سے کرو گے مگر یہ نہیں ہوگا کرو نہیں تمہیں کرنا تو پڑے گا کیونکہ ہم اس کو ایک بھوک بنا دیں گے ایک عرج بنا دیں گے تو جو کام اس کو کروانا ہوتا ہے وہ اتنے اس کو رکھ دیتا ہے جس کو کہتا ہے کہ ہم قیوم ہیں ہم نگرہ ہیں سپروائزر ہیں ہمیں کائنات چلانی آدمیوں کو چلانا ہے تو یہ ہو تو ہو کے رہے گا جو ہم چاہتے ہیں یہ تصور ہے تو کہنا یہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پوچھا پالنے والے تجھے کہہ رہے ہیں لوگ میں کیا جواب دے دوں اپنی طرف سے جواب بھی نہیں دے سکتا میں تو بیچ میں کادمی ہوں یہ تجھے نیند آتی ہے تجھے اونگ ہاتی ہے تو اونگتا بھی ہے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی جوابی نہیں دیا دو شیشے دے دیا کہ وہاں رکھے ہوں میں شیشے اٹھا لے جاؤ گلاسز بہت نازک سے کہا موسیٰ ہاتھ میں لے رہنا ٹوٹنے نہ پائیں بس تمہارا یہی کام ہے سوال کے جواب کچھ بھی نہیں دیا اب جناب موسیٰ نبی تے حکم ہو گیا لے آئے بیچارے یہی ان کی نماز ہے شیشہ سمالے میں اب اللہ نے کہا شیشہ ٹوٹے نہیں ہاتھ سے رکھنا نہیں اب وہ جو ان کی قوتیں برداشت رہی ہو آرے آدمی کی ایک حد ہوتی ہے نا ایک دن جاگے رات کو جاگے اکثر یہ ہوتا کبھی کوئی مریض ایسا ہے اس کے گھر والے جو ہیں کبھی کبھی جاگتے ہیں لیکن آخر میں نیند آئی جاتی ہم نے ایسے لوگ کو دیکھا ان کے ہاں کچھ کا انتقال ہوا ہے بگر تکفین میں دیر ہوئی تو اون جاتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں غم ہے مری ہے بیٹھے ہوئے ہیں تازیت میں مگر نیند پر قابون نہیں آؤ تو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو نیند پر قابون نہیں بعض وقت باس تو ایسے سمجھدار ہوتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں ہے نا تو کہنا یہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ کتنی دیر تک روکے رہے یہ نہیں معلوم کہے دن کہے آخر میں چھن اب ریپورٹ کرنی تھی کہ شیشہ ٹوٹ گئے آئے پاننے والے تو نے شیشہ دیا تھا بہت سوالہ بہت سوالہ اتنے دن اتنی رات تک نہیں سوئے مگر ٹوٹ گیا کہا اب جا کے امت کو بتا دینا کہ اگر نگرانی کرنے والا سو جائے تو دو شیشے نہیں بچتے اتنی بڑی کائنات جو چلی جا رہی ہے اگر کوئی اس طرح کی بچہ سمالنے والی ہستی ہو کہ وہ سو جائے وہ اونگ جائے تو یہ کائنات چل نہیں سکتی جا کے بتا دینا سلام آدھ بیجے محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کہنا یہ ہے کہ آپ یوں سمجھئے کہ اس کا قیوم ہونا لیکن اب میرے صاحب نے ماشاءاللہ نوجوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جناب موسیٰ کا زمانہ تھا جس میں آپ کے سامنے ایک بات آ رہی بلکہ سمالنے کی بات بھی جب ابھی کائنات کی بات آپ لوگ کریں گے تو ایک اندازہ ہوگا کہ اللہ کی شان کیا ہے اور کیسے کنٹرول کرتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے نائنٹین میں شور نہیں ہوں اس وقت کے سنچوری کونسی تھی پڑھا ہوا میرا ہے اور ایک ہمارے ہاں سے رسالہ برپرانہ نکلتا ہے اس لاخ اس میں پورا آرٹیکل تھا اس پر تب ہی اسی سے میں نے پڑھا بھی تھا ریفرنس کے ساتھ تھا کیا ہوا کہ آسٹریلیا والوں کو شوق ہوا سب تو انگریز ہی ہیں جنہوں نے آسٹریلیا کے نیٹیوز کے اوپر قبضہ کر لیا اور آسٹریلیا میں انگریزوں کا قابو ہو گیا وہ جیسے وہ ہیں وہاں کے مقامی آرمیوں کو مٹ ڈالا جیسے جو پوزیشن امریکہ میں ہیں کہ وہ ریٹ انڈینز ان کے جو اصلی باشندے تھے وہ تو ختم ہوئی ہو گئے انہوں نے قبضہ کر لیا یہ لوگ آسٹریلیا والے تھے وہاں گیا وہاں کیکٹس نہیں تھا یہ جو ناکپھنی ہوتی ہے کیکٹس یہاں بہت سے لوگ خودصورتی کیلئے لگاتے ہیں ہماری طرف دیہاتوں وغیرہ میں وہ ناکپھنی وہ کھیتوں کی مینڈ کہلاتی ہے جو باؤنڈری ہوتی ہے اس پر لگا دی جاتی ہے تاکہ جانور انہوں نے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں وہ بہت کم پانی میں اگزسٹ کر سکتے ہیں انگلینڈ سے کیکٹس لے کے گئے وہاں کیکٹس نہیں تھا اب وہ کیکٹس جب وہاں لگایا وہ اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا اتنی تیزی سے کہ چند برسوں میں ایک بٹا تین آسٹریلیا میں کیکٹس اور یہ ہوا کہ اب اگر اس کو اور نہ سمالا گیا تو شاید دو بٹا تین کیکٹس ہوگا اور پھر آخر میں سوائے کیکٹس کے آسٹریلیا میں کچھ نہ ہوگا تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہاں انگلینڈ میں اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا یہ ہمارے ہیں کیا ہو گیا اس کو کیکٹس کو تو سب دیکھا گیا کہ اس میں کیا ہے ہم لوگ تو ہوتے تو کہتے ہیں عذاب الہی ہے اللہ کا عذاب ناصل ہوا ہے دعا کرو لیکن یہ کہ ان کی یہ سمجھداری ہے کہ انہوں نے پتہ لگانے کوشش کی کہ ہوا کیا تو یہ پتہ چلا کہ کیکٹس میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک کیڑہ ہوتا ہے جو کیکٹس کو اس کیڑے جو ہوتے ہیں کیکٹس کی پیڑ کو زیادہ نہیں بڑھنے دیتے کھا جاتے ہیں تو اس کو مینٹین کی رہتے ہیں جہاں کیکٹس ہیں جب وہ آسٹریلیا لے جایا گیا تو کیلہ نہیں گیا اس کو اپنے وطن سے محبت تھی سلامتے ہیں محمد وعالی حمد یعنی اللہ نے اللہ نے دکھا دیا پروردگارِ عالم نے اس بات کو دکھا دیا اب یہ اس کی نگرانی ہے کیسے کنٹرول کرتا ہے کہ اگر کیکٹس بناتا ہے تو کیکٹس کا کیڑہ بھی بناتا ہے اچھا کیکٹس کا کیڑہ اگر وہاں چلا جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نہیں گیا تو معلوم ہوا پھر بعد میں کیڑہ ویڑہ لے جائے گیا وہاں پر کہ بھئی اس کو روکو کنٹرول کرو کیسے کیا کیا جائے گا اچھا اب دیکھیں دوسری طرف آئیے یہ میری پڑھی ہوئی خبر تھی اس زمانے میں یہ بھی بیس پچیس سال ہو گیا ہوں گے ضرور یہ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں پیڑوں میں پودوں میں کراپس میں تو وہ چھڑکی گئیں وہ ٹکڈیاں لگ جاتی ہیں وہ جو اڑتی ہوئی آتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں پوری اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے تو جب وہ جب آتی ہیں تو پوری کراپس ختم ہو جاتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے جرمز کلر ٹائپ کی دوائیں جو تھیں وہ ڈالی گئی ہوں گی وہ جرمز سے بچانے کے لیے وہ ٹڈیوں کا ہو گیا حملہ وہ ٹڈیوں سے نہیں تھا ہونا ٹڈی کھاتی ہی نہیں دیکھیں ایک عجیب بات آپ کے خدمت پر ارد کروں سوائے آدمی کے ہر جانور اتنا سمجھدار ہوتا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے حضرت انسان کو نہیں پانا کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ صرف اپنے زبان کے ذائقے میں لگے رہتے ہیں لذیذ بہت ہے اب یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ بتایا کرتے تھے پولیس میں تھے بہت دن ان کی پوسٹنگ پوسٹنگ رہی اسم اور نگلینڈ کی طرف کہتے تھے ڈریکشن ہے ہم کو تھا کہ کوئی نیا پھل نہ کھانا جب تک بندر کو کھاتے دیکھ نہ لینا بندر آدمی کا استاد کیونکہ اگر اس میں کوئی زہریلی زہریلی بات چیز ہوگی زہریلہ مادہ ہوگا تو بندر ہرگز نہ کھائے گا اگر بندر کھا رہا ہے تو کھا سکتے ہو تو یعنی مطلب یوں سمجھئے تو وہ کیا ہوا کہ ٹڈیوں کے لیے نہیں تھا وہ تو جرمز کلر تھے کہ اس پر کیڑے نہ لگیں انہوں نے چھڑا ٹڈیوں نے اس کو کھانے کے لیے جب حملہ بولا ٹڈیاں مر گئیں اب جب ٹڈیاں مر گئیں تو وہ شکار ہو ان کو بہت اچھا لگا چھپکلیوں کو چھپکلی جو تھی نمیبیہ کی خبر تھی ہے چھپکلیوں نے ان ٹڈیوں کو کھا لیا تو وہ تو زہریلی تھی کھا کے مر ہی تھی چھپکلیاں جو تھی وہ مر گئیں یہ چھپکلیاں مفت میں بلیوں کے ہاتھ آئیں بلیوں نے کھا لیا نمیبیہ کی بلیوں جو بھوم رہی تھی انہوں نے کھا لیا وہ مر گئیں چوہوں نے آفت مچا دی ساری فصلیں برباد کر دی مطلب چوہوں کو کھانے کے لیے بلیاں موجود ہوتی تھی بلیاں ہو گئی غائب سارے چوہیں جتا تو سب مال کھا کے ساری فصلیں آخر میں نمیویہ کو باہر سے بلی امپورٹ کرنی پڑی بلیاں لاؤ بلیاں باہر سے منگائی گئیں تاکہ یہ چوہوں کو کسی صورت سے بیلنس کریں ورنہ اگلی فصل کا کیا ہوگا یہ تو گئی جو سگس ہو گئی یہ اس کے بعد کی خبر تھی دیکھیں یہ بھی اللہ کی نگرانی ہے نا کہ ایک نظام بنایا اگر اس نے چوہے بنایا تو بلی بھی بنائی ہے اگر یہ ٹڈی بنائی ہے تو یہ بھی بنایا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فنکشن ہو رہا ہے ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں واقعیتا ہم کو نماز اور روزہ اور اللہ کا شکر اور سجدہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے جانتے ہی نہیں ہم وہ تو جب کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ احسان ہے یعنی دیکھئے اس لیے ہمارے ہاں معصومین نے جو وجہ بیان کی ہو اور اس کی اور بھی کہ عام طور پر بہت قریب شادیاں کرنا اچھا نہیں مانا گیا جیسے اومن ہوتی ہیں چچہ ذات بھائی کی اور خالہ ذات بہائی بہن سے شادی ہو گئی اور معمول ذات بہن کی اور پھوپی ذات بہن سے اور اس میں دست بستہ کہوں گا تمام ویورز سے اور ناظرین سے سید صاحب کو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا سید ہے تو وہ اپنا اپنے اندر ہی گھوما کرتے ہیں مطلب سید جو تھے وہ ہمارے قسمے میں آئے تھے واقعی تو کہیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا یا مدینہ میں تھے یا ہمارے گاؤں میں اول تو یہ بھی کوئی سمجھداری نہیں ہے کراس بریڈنگ سے کوالٹیز بڑھ جاتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے بہت شادیاں باہر کی ہیں حضرت علی کی جتنی شادیاں ایک جناب فاطمہ کو چھوڑ کے بتائیے خاندان کے علاوہ امام حسن کی شادیاں امام حسین کی کونسی شادی بری حاشم میں ہوئی ہے کوئی نہیں شادی وہ جو انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں باہر نہیں کی اس کی ایک وجہ تھی کہ چاروں طرف سے دشمن تھے اور اپنی لڑکی کو دشمن کے ہاں بھیج دینے میں خطرات تھے یہ اس لیے انہوں نے جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے جناب زینب کی شادی کی تو یہ کہاں یہ تیکھا والا معاملہ آئے ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کرے ہماری دشمنی ہماری بیٹی کو آج اس کرے مگر یہ کہ دوسروں سے شادی کرنے میں کروس بریڈنگ میں تو اس میں ایک ڈاکٹر نے ہم کو بتایا کہ جو نیگٹیو بلڈ ہے نیگٹیو آر ایچ جتنا مسلمانوں میں ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا نان مسلم میں اور اس کی وہ ریسرچ ڈاکٹر کر رہا تھا کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ بہت قریب شادی کرتے ہیں جب دور شادی ہوتی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باپ کی طرف سے بھی دمہ ہے افتھما اور ماں کی طرف سے بھی تو اب نیچے کی جنریشن میں چانسز بڑھ گئے پرویبلیٹیز امہ کی طرف سے بھی وہی آ رہا ہے اببہ کی طرف سے بھی اچھا ایک طرف سے تھا استھما اور دوسری طرف سے مثلا بلڈ پریشر تھا وہ دونوں جناسیم لڑ گئے دمہ والا لڑ گیا اس سے بلڈ پریشر والے سے یا شگر والے سے تو کمزور ہو گئے تو نیچے کی جنریشن ٹھیک ہو گئی اور جو دونوں ایک ہی قبیلے کے آ گئے تو انہوں نے نیچے والے کو چھاپ لیا تو یعنی وہ جو چیزیں منع نہیں بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی لوجک کہ اگر ضرورت پڑھ جائے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کر لو مگر یہ کہ کیا چیز تم کو ایڈوائزڈ ہے تو نہیں کہ یہ پورا نظام ایک ہے تو خیر وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہمارے لئے کرتا رہتا ہے جو ہمیں خبر نہیں مگر ہمارے اوپر احسانات تو اس کے ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس کی رحمت ہی ہے اس کی ایک رحمت نہ ہو اچھا جب تک ہم اتنی ریسرچ کریں گے اور جانے جانیں گے تب تک تو مرنے کا وقت آ جائے گا جتی باتیں ہمارے فائدے کی ہیں یہ جب تک سمجھ میں آئیں گے بلٹ پریشر تو ہماری تب سمجھ میں آیا جب ڈاکٹر نے کہا تمہیں ہے یہ دوا کھایا کرو پہلے سے تھوڑی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں ہو جائے گا شگر والے کو جب پتا چل جاتا ہے کہ شگر بہت سے تو یہ ہی یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں شگر کیسے ہو سکتی ہے اور جب ہو گئی تو پتا چلا کہ ہم سابس شگر ہے کیا کریں اب کیا کر لیں پہلے سے تو معلوم نہیں تو کنٹرول بھی کرنا چاہیں تو کیا کیا کنٹرول کر لیں تو بنگلہ دیش کی خبر یہ تھی اس کے بعد کا نمیبیہ والے بات کے قصہ تھا وہ بھی بہت بڑا انٹریسٹنگ لگا تھا امریکہ میں یورپ میں ریسرچ کے لیے مینڈکوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے مینڈک خریدنا شروع کیا بنگلہ دیش سے بیچارے گربت پکڑ پکڑ کے مینڈک ایکسپورٹ ہونے لگے بیچ میں ایک جب والے میں ہم آیا بندر بہت ایکسپورٹ ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے سٹوڈنٹ تھے تو بندر واہر بھیج دیا جاتے تھے چھ لاکھ ڈالر ان زمانے میں تھا بنگلہ دیش نے کمایا مندروں اس کو مینڈکوں کو ایکسپورٹ کر کے فروکس چلے گئے اس کے بعد صاحب وہ زبردست ملیریا پھیل گیا کیونکہ مینڈک مچھروں کو کھا جاتے تھے یہ تو چلے گئے امریکہ انہوں نے ہو گئے سب ان کے بعد گرین کارڈ ہو گیا یہ گئے یہاں مچھروں نے ایک آفت مچا دی کٹ کٹ کے اور اتنا کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو مچھروں سے وہ ملیریا سے لڑنے کے لیے آٹھ لاکھ ڈالر کی دوہ مگانا پڑی چھے لاکھ ڈالر کے مینڈک بیچے تھے آٹھ لاکھ ڈالر کی دوہ مگئی یعنی اللہ ایسا نگرا ہے ایسا سپروائزر ہے کہ بغیر بنگلہ دیش کے بتائے ہوئے وہ مینڈک کو پیدا کر کے مچھروں کو کھلوا دیتا تھا تاکہ یہ بیماری میں مبتلا نہ ہو جب انہوں نے کہا ہم اپنی روزی کا خود انتظام کریں گے تو اللہ نے کہا کر لو صلوات رہی محمد و حالی محمد ایسا بہت سے انسٹینسز آپ نے نیوز میں پڑھے ہوں گے دیکھیں تو آپ کو ملوں گا کہ پورا یہ ہمارا جو سسٹم ہے ایک طرح سے کنٹرول سے چل رہا ہوتا ہے ایک چیز دوسرے کو ایڈجس کر لیتی دوسری تیسرے کو تیسری چوتھی کو یعنی پوری کائنات بغیر کسی سوچے سمجھے ہوئے ارادے کے نہیں چل رہی ہے بہت سے لوگ دیکھے کہتے ہیں ایک بات اور سوال اٹھاتے ہیں عام طور پر اللہ خالق ہے اس نے بنا دیا اب اس کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے بن گئی دنیا چل گئی چلتی چلی جا رہی ہے بارش ہوتی اپنے آپ ہوتی ہے پانی برستہ ہے یہ ہوتا ہے تو اب میں نے کہا دیکھئے یہ ہے کہ اپنے آپ جو چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ذرا سا ادھر سے ادھر ڈسٹرپنس ہوا اور پوری جو چین تھی وہ بگڑ گئی یہ آپ ذہن میں رہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہائی ہے زندہ ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اسے کسی نے زندگی دی نہیں وہ قیوم ہے وہ یعنی پورا سپروائز کرنے والا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے نگرانی کرنے والا ہے آجائے یہ دیکھئے جو بات جنب موسیٰ میں کہی تھی کو دکھائی گئی تھی دو شیشے اُس زبانے کے لوگوں کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی آپ کے لیے تو آج آپ بتائیے کہ یہ زمین جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پر آور ایک گھنٹے میں ایک ہزار میل گھومتی ہے اس کی سپیڈ ہے ون تھاؤزن مائل پر آور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین کتی چلتی ہے ارے سو کلومیٹر بھی انڈیا میں ٹرین چلے تو وہ پٹری سے باہر ہو جاتی ہے ہم تو اپنی اسی میل و پیسنجری ٹرین کو بولٹ ٹرین سمجھتے ہیں کیونکہ گرا دیتی ہے یہ بولٹ ٹرین بن جاتی ہے تو کہنا یہ ہے کہ وہ جو ٹرین وہ آپ ایک ہزار میلز کے اوپر گھوم رہی ہے اور آدمی اتمنان سے بیٹھا ہوا ہے ہم آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی چیز اتنی ہل رہی ہو جیسے ٹرین ہلتی ہے جب ہم ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کانسٹنٹ ٹھوڑی رہتے ہیں اس میں ایک وائبریشن ہمارے ہاں رہتا ہے اچھا دوسری بات آپ بہت امدر ٹرین ہو آپ بولٹ ٹرین سے بھی اتر جائیے گا جب چل کے جیپان میں تو آپ کو تھکن ہوگی کیونکہ آپ ہوای جہاز سے اتر گئے کیونکہ آپ اس سپیٹ پر گئے ہیں آپ ایک ہزار میل فی پر اوپر کی سپیٹ کے اوپر گھوم رہے ہیں اور آج سے نہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کے اممہ اببہ بھی اس سپیٹ پر گھوم چکے ہیں جب آپ پیٹ میں تھے تب بھی اس کے باوجود آپ بالکل سٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے نا کیوں اللہ نے دیکھئے گریوٹیشنل فورس جو ہے زمین کو دے رکھی ہے ایک گریوٹیشنل فورس جو ہے جو قوت کشش ہے کہ وہ ہم کو کھینچے ہوئے جتنی ہونی چاہیے اتنی رکھی ہے آپ دھیان دی جائے گا چاند پر اس کی ون بائی سکس ہے ابھی چاند پر جب بستی بسے گی تو یہ ایک پرابلم یہ بھی آئے گی کہ گریوٹیشنل فورس زمین پر جتنی ہے اس کی ون بائی سکس چاند پر ہے یعنی اگر آپ جمپ کرتے ہیں اور یہاں تین چار فٹ اچھل جاتے ہیں تو وہاں آپ چھے گناہ اچھلیں گے چار فٹ اگر یہاں اچھل لیجئے اچھل کے تو وہاں چوبیس ہو جائے گا چاند پر کیونکہ گریوٹیشنل فورس کم ہے اب وہ جانتا ہے کتنی گریوٹیشنل یہی زمین دیکھیں اس کی نگرانی کیا کرتی سورج اس کو اس کی طاقت سے کھینچ رہا ہے زمین بھی ایک سنٹری فیوگل فورس لگائے ہوئے کہ وہ اس کو روکے ہوئے ادھر جا نہیں رہی حالانکہ زمین کی حیثیت سورج کے مقابلے میں کیا ہے سورج دس لاکھ گناہ زمین سے بڑا ہے اگر دس لاکھ گناہ آدمی ہمارا ارے ہمارا دو گناہ بھی ہاتھ پکل کے گھسیٹے تو ہم ابھی ادھر جاتے ہیں دس لاکھ تو چھوڑ دیتی ہے کہیں راوڑ مل جائیں ہمیں کھینچیں گے تو ہم کھڑے رہیں گے وہاں پر ہم گریں گے ادھر جا کے تو جس کے پاس دس آگیوں کی طاقت ہو وہ دس لاکھ گناہ بڑا ہے مگر قدرت نے کیا کر رکھا ہے دسٹنس سسٹم اس طرح بنا رکھا ہے کہ وہ بندے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ یہ جو آپ کی گیلیکسی ہے جس گیلیکسی یا کہکشہ میں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کی پوری کائنات کو دیکھیں سمجھنے کی کوشش فرمائیں جس گیلیکسی کے اندر آپ رہ رہے ہیں جس کہکشہ میں آپ رہ رہے ہیں اس میں ہمارا ہے سولر سسٹم اس کے ستارے اب وہ میں عرب خرب اور کیا بتاؤں ملین اور بلین جتے بھی آپ سوچ لیجئے کتے ستارے اچھا ستارے میں تو یہ مشاء اللہ بچے بیٹھیں ہوں یہ بڑے کوالیفائیڈ ہیں سب بہت پڑھے لکھیں یہ تو شروع سے ان کو اتنا پڑھایا گیا ہے ہم لوگ تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہماری اممہ اممہ جو ہوتی تھی وہ ڈپٹے میں ستارے ٹاکتی تھی سجانے کے لئے ستارے ٹاکتی تھی دیکھیں سورج زمین سے بڑا ہے دس لاکھ گناہ اور ایسے بھی سورج اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں جو اس سورج کے کروروں گناہ بڑے ہیں جنہیں کوسار کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اگزیکٹلی مجھے یاد نہیں دو کروڑ یا بیس کروڑ کتنا مولا نے فرمایا کہ تمہارے سورج سے اتنا بڑا سورج ہے مگر اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کی روشنی تم نے ابھی دیکھی نہیں پہلی مرتبہ کوسار کی امام نے کہا فرمایا تھا تقریباً تیرہ سو سال پہلے کہا تھا انیس سو انتیس انتیس میں دیکھی گئی یعنی امام کے بتانے کے گیارہ بارہ سو سال کے بعد وہ روشنی جب سے وہ بنا ہے ابھی پوری کائنات یا پورا یونیورس ہم لوگ دیکھ نہیں پائے ہیں اس کا کچھ پرسنٹ ہے جو دیکھا گیا ہے میں نے بھی وہاں کی مجلس میں اس سے پہلے کے عشرے میں بات کہی تھی اور پھر اب ریلیونٹ ہے اس لئے آپ سے کہہ رہا یہ بات آپ کوئی دھیان میں رہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں یعنی سیارے ستارے کو ہم کہیں وہ بیتا سا نہیں ہے وہ جب زمین کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورج اس سے اتنے لاکھ گناہ بڑا ہے اور پھر پتہ نہیں جیوپیٹر کتنا ہے یہ سب اتنے ایسے ایسے سیارے ہیں جو آپ کے سورج کے دو کروڑ گناہ بڑے ہیں یہ اسی آکاش گنگا میں اسی گیلیکسی میں اور آپ کبھی کبھی واقعیتا جب الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین نماز میں آپ پڑھتے ہیں آپ لوگ گھومنے جاتے ہیں یہ جاتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ آپ ہی کیا جا کے پہلی ڈوریم دیکھا ہے میں وہاں میں آیا ہوا تھا تہران اچھرا پڑھنے شاید جا رہا تھا بیاسی یا تیراسی میں تو کہیں بامبے میں میرے ایک عزیز مجھے لے لکے گئے تھے پلی ڈوریم ہم نے دیکھا تھا اب وہ سو گئے تھے اس میں وہ تو جاتے رہتے تھے وہ بلکل جب رات دکھائی گئی اور ستارے سب آسمان میں آئے وہ بلکل اندھیرہ ہو گیا اور ہم بلکل جیسے بچے ہوتے ہیں وہ بلکل توجہ سے دیکھتے رہے تو ہم نے اس وقت دیکھا اس نے بتایا کہ جب ایک ہم جس گالیکسی میں ہیں جس کہکشاں یا آکاش گنگا میں ہیں اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میسیج بھیجا جائے میسیج بھیجا جائے اور میسیج کی رفتار ہوگی وہ جو ایک لاکھ چھاسی ہزار یا چوراسی ہزار تین سو کچھ بہرحال وہ ایک لاکھ اسی اور نوے ہزار مائل پر سیکنڈ پر چلتی ہے یعنی جیسے آپ نیوز سو اس وقت مان لیجئے کہ آپ میسیج ووٹس ایپ پر بات کرتے ہیں تو اسی سپیٹ پر بات کرتے ہیں یہ دنہی کہ وہ ابھی اس نے ہلو کہا تو آپ بعد میں سنیں گے نہیں ایک سیکنڈ میں وہ آواز زمین کے پتہ نہیں کتے چکر لگا دے گی اچھا یوں آواز جو جاتی ہے جیسے آواز اگر ہوا میں خالی جا رہی ہو تو اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے مگر جب اس کو کرنٹ کے اندر وہ شامل کر دیتے ہیں جیسے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ لندن سے بات کر رہے ہوں یہاں بمبئی تو اب انہوں نے آٹھ بجے آپ سے بات کی ہو یہاں سو آٹھ بجے آپ کو سنائی پڑے ایسا نہیں ہوگا جس وقت بات کرے گا اسی وقت آپ سنیں گے وہاں پر ڈیفرنس ہو جاتا ہے جو وہ نیوز والے جو انکرز ہوتے ہیں اس میں کوئی سسٹم ایسا ہے کہ یہاں سیٹلائٹ تو سیٹلائٹ سے وہاں آتی ہے تو اس لیے وہ تھوڑی دیر رکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جواب دینے والا اس تک نہیں پہنچتی آپ سن لیتے ہیں تو کہنا یہ کوئی اس سپیٹ سے ایک لاکھ شیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آواز فون سے چلے گی وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی سسٹم بنائیں کہ ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہو اور وہ بولے اور دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا ہو وہ سنے اور رفتار اس کہکشاں میں یہ ہو ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل تقریباً ایک سیکنڈ کی رفتار ہو تو اس کی آواز اس کو ایک لاکھ سال بعد سنائی پڑے گی ایک لاکھ ایئرز دن نہیں گھنٹے نہیں منٹ نہیں سیکنڈ نہیں یعنی مطلب وہ ایک آدمی نے اگر اچھا دیکھئے سو سال میں کئے جنریشنز نکل جاتی ہیں تین سے چار جنریشن چلی جاتی ہیں آدمی کی پچھے پچھے چلیے چھوڑ دیجئے ایک ہی جنریشن سو سال میں مان لیجئے تو ہزار سال میں دس جنریشن تو دس ہزار سال میں ہزار جنریشن تو ایک لاکھ سال میں دس ہزار جنریشن یعنی جو وہ صاحب کہیں گے سلام علیکم تو جن صاحب سے سلام علیکم کہا تھا ان کے پشت میں جو دس ہزاروں آدمی ہوگا وہ سنے گا اور وہ بجارہ بولتا ہے والاکم السلام تو معلوم ہوا وہ تو بہت دن پہلے مر چکے تھے اب ان کا بیس ہزاروں آدمی جو بیس ہزار جنریشن نیچے ہے وہ سن رہا ہے اب جب تک اس نے کہا خیریت ہے تب تک معلوم ہوا وہ تو دس ہزار سال ایک لاکھ سال پہلے مر چکے ہوئے ہیں ان کا کہاں خیریت آپ اتنی بڑی گیلیکسی میں رہتے ہیں اس گیلیکسی میں رفتار سب کی ایک نہیں ہے سورہ یاسی میں کیا ہے یہ سب تیر رہے ہیں آسمان میں یہ کہینی کا دوڑ رہے ہیں سب ہم ان کو وسط دیتے جاتے ہیں پھیل رہی ہے یہ سب ایک آسمان میں گردش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اشارت فرما رہے ہیں سب یہ چکر لگا رہے ہیں ایک سپیڈ سے نہیں ہمارا یہ حال ہے ہم سوالہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں کہ کار پر جب یہاں آتے ہیں یا وہ ہمارے یہ والے ڈرائیور اچھے ہیں جو لاتے ہیں جو وہاں لے جاتے تھے وہ بہت فاسٹ چلنے والے ہیں تنی کتنے جھٹکے دے دیتے ہیں جار سے روگ گیا اچھا اس کے بعد بھی آپ بمبئی میں حادثیں تو سنتے رہتے ہیں نا وہاں حادثہ ہو گیا ٹرینیں کبھی کبھی تو سیزن آ جاتا ہے ٹرین کے حادثوں کا کہ بھئی ٹرین کئی دن سے نہیں ہوا آج ہونا چاہیے تو ناکپور میں ہو جائے یو پی میں ہو جائے کہیں نہ کہیں ٹرین کا حادثہ اتنی ٹرینیں چلتی ہیں کتنا سسٹم ہے یہاں اسٹیشن ماسٹر لگے ہیں وہاں پر سگنل لگا ہے وہاں پر وہ لگا ہے اور پھر لڑ گئی گاڑی کوئی ایک رفتار نہیں ہے سیاروں کی گھومنے والے کی چاند کی رفتار اور سورج کی رفتار سورج بھی گھوم رہا ہے ایسا نہیں اپنی جگہ پر کانسٹنٹ نہیں ہے ایک جگہ پر کانسٹنٹ ہے تو لڑ جائے تو سورج گھوم رہا ہے چاند گھوم رہا ہے زمین گھوم رہی ہے مارس گھوم رہا ہے جتنے ہیں جن کے نام نہیں ہے ہمیں معلوم ہے سب چکر کاٹ رہے ہیں سب چکر اور رفتار کے زمین کی ایک ہزار میل فی گھنٹہ ہے پتہ نہیں کسی کی دس ہزار ہوگی کسی ایک سی نہیں ہے کوئی تکراؤ سنتے ہیں کوئی تکراؤ ہو گیا اور یہ آکاج گنگائیں ایک نہیں ہیں دیکھی نہیں گئی اور ان کروروں میں کبھی کبھی جو قریب والی ہوتی ہے ایک آکاج گنگا دوسرے کے اندر داخل ہو کے نکل جاتی ہے یعنی ایسا کام ہوتا ہے پچاس سو لاکھوں سال میں دس ہزار سال میں ہوگا مگر ایسا بھی ہوتا ہے وہاں اللہ کی کائنات میں ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی میں جو ڈیفرنٹ اسپیٹ کے ساتھ چل رہی ہے جاتی ہے اور نکل کے چلی جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا بغیر دیکھنے والے کے بغیر کسی نگرانی کرنے والے کے بغیر کسی سپروائزر کے ایسا ممکن ہے تو اگر دیناب موسیٰ کے پاس تو دو آیت دو شیشے تھے وہ ٹوڑ گئے تھے مگر آج آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو اور اس کی کائنات کو سمجھنا بہت آسان بات ہے کہ آپ سمجھئے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور پھر اپنے وجود کو آپ سمجھ لیجئے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت سے مجلس ہوگی اور وہ وقت ہی پر ختم ہوگی اب آج بہت زحمت آپ کو نہیں دوں گا جو بات ہے ایٹروڈیوز کی ہے ٹاپک کو اسی کو بس کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو یعنی یہ اتنی بڑی کائنات جو آپ دیکھتے ہیں اس میں زمین کی کیا حصیت ہے رائی کے دانے کے برابر ہے اور ہماری لائف کیا ہے زمین کی لائف ہے دو کروڑ سال سورج کی اور زیادہ ہے تو اب یہ بتائیے دو کروڑ سال بیچاری زمین کی زندگی ہے وہ آدمی کی جو کیلکولیٹڈ زندگی شاید تین لاکھ سال اس میں بھی اب یہ والے نہیں کون والے تھے وہ کیا تھا تین لاکھ سال سے یہ آدمی ہے اتنی بڑی کائنات میں اتنی سی زمین پر تین لاکھ سال سے ایک آدمی اگزیسٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا اللہ کو تو نہ مانیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے اپنے کو تو آپ دیکھ نہیں پاتے بخدا کہاں دیکھا اپنے کو تو کبھی اگر خدا نہ خاطہ ضرورت پڑ جائے تو وہ جب ایک سرے ہوتا ہے تو اندر سے سب دکھ جاتا ہے کہ اس طرح کی ہڈیاں ہیں وہ اس طرح کا ٹائپ ہے وہ اس طرح کی ہمارا وہ ہے ورنہ ہم اپنے ہی کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو کیا دیکھیں گے کہاں جو چیز دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں اچھا بھائی چلیے ٹھیک ہے یہ بھی تہہ ہو جائے گے جو چیز نہیں دیکھیں گے الیکٹرون دیکھا ہے آیٹم دیکھا ہے میں بول رہا ہوں آواز لہروں میں جا رہی ہے دیکھی ہے اس پیڈ میں ویولنٹ ہوتی ہے اور ریڈ کی ویولنٹ الگ ہے یلو کی الگ ہے وائلٹ کی الگ ہے دیکھی ہے سب تو بغیر دیکھے مان رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں کہ کوئی ایسی ذات ہونا ہی چاہیے کہ جس کی بغیر یہ پورا کارخانہ چل نہیں سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے ایک ایسے مانے کہا دیکھو بھئی میں چرخہ چلاتی ہوں سوت کاتنے کے لیے جب روک دیتی ہوں تو روک جاتا ہے میں اڑ جاؤں تو پہ چرخہ نہیں چلتا تو جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کہ نہیں چلتا تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کہ کیسے چلے گی یعنی یہ ایک بڑھیا ہے مگر ایمان کی اس منزل میں ہے اسی طرح سے میں نے نیوٹن کے لیے سنا کہ نیوٹن خدا پرست تھا اللہ کو مانتا تھا یہ نہیں مانتا تھا اس کا ایک دوست تھا سائنٹس تھا وہ بھی تو وہ آیا بیٹھا تھا نیوٹن نے جیسے سجاوٹ کے لیے آپ اپنے مزاج کی حتاب سے لگاتے ہیں اس نے ایک سولر سسٹم بنوایا تھا یعنی سورہ جتہ بڑا ہونا چاہیے اسی ریشیو میں زمین کو آئے ایک ریشیو چاند یہ سب رکھا ہوا تھا تو اس کی میز کے قریب رکھا تھا اس نے دیکھا تو اسے خوبصورت لگا کہا کس سے بنوایا ہے نیوٹن نے کہا کسی سے نہیں تو اس نے کہا تم نے خود بنا لیا کہا نہیں کبھی کسی سے بنوایا نہیں خود بنا بھی نہیں نیوٹن نے کہا اپنے آپ پاگل بنی والی بات نہیں کہا اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے نے کہا جب اتنا بڑا اپنے آپ بن سکتا ہے تو میں نے تو خالی مادل بنایا ہے تم تو کہہ رو کہ پوری کائنات اپنے آپ بن گئی ہے اتنے سے مادل کے لیے کہہ رو بغیر بنانے والے کی نہیں بنے گا اور جب کہ وہ کانسٹنٹ ہے وہاں تو مومنٹ ہے رفتار ہے چل رہا ہے گھوم رہا ہے بھاگ رہا ہے تو اس کا منطق ہے کہ جب تک آپ یہ عقیدہ نہیں بنائیں گے آپ کا کوئی ایکسپلانیشن صحیح نہیں ہو سکتا کہ اللہ لا الہ اللہ والہ القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم تیکھیں جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں ورنہ دیکھیں دو باتوں میں سے ایک بات خالی نہیں ہوگی یا آپ اللہ کو مان لیجئے کہ ہے یونیورس یا کائنات کو مان لیجئے کہ اپنے آپ بنی ہے تو اس میں زیادہ مشکل ہے کہ یہ اپنے آپ بنی تو کیسے بنی اور جب بنی تو میٹر پہلے سے کہاں سے تھا کیسے آیا اب کوئی ہر شئے پر قدرت رکھنے والی ذات ہو تو پھر ہمیں کوئی دقت نہیں ہے کہ وہ بنا دے گا بتا دے گا کہ کیسے بنا اس کا ارادہ ہی کافی ہے اللہ کہتا ہے جب ہم کسی کام کے لیے ٹھان لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کن فیقون میں کہتا ہوں ہو جا وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے اس میں ہمارے علماء ہم نے یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ کن کہتا بھی نہیں اس کو زبان کی ضرورت نہیں ہے فیقول لہو کن جو ہے وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے پس وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے اس کے لیے کن فیقون کی بنزل ہوتی ہے کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے جیسے ہم بولیں ہم کیسے بولیں گے اب ہمارے موزموں پر ٹیپ چڑھا دیتی ہے خالی ہاتھ وات ہلتے رہیں گے ہم بول پائیں گے کیونکہ ہمیں بولنے کے لیے ایک زبان چاہیے زبان کو ہمارے دہن کی ضرورت ہے اس میں عصر امیر المومنین نے فرمایا نہیں کبھی تم نے غور نہیں کیا اللہ کی خدرت پر کہ گوشت کا لوتھلا بول رہا ہے گوشت کا لوتھلا ہی بولتا ہے اچھا ہم تو اس طرح بول رہے ہیں یہ بتائیے یہ گوشت کا لوتھلا ہے اور کتن بعض وقت لوگوں کے گلے میں لہن ہوتا ہے نوحہ پڑھتے ہیں یا کوئی نظم پڑھتے ہیں ایسا سر نکلتا ہے ایسی اچھی آواز نکلتی ہے یہیں پر سارے وائبریشنز ہیں اور بھئی جب آپ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بناتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے تار لگے ہوتے ہیں کتنا وہ سسٹم ہوتا ہے اسی آواز سے بول رہا ہے اور ایسا بول رہا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ پتری آفت کر دے گا جو لوگ اچھا گانے والے ہوتے ہیں ان کو کیسے یہ لہن مل جاتا ہے جناب دعوت کے لئے مشہور ہے کہ جس وقت وہ زبور پڑھتے تھے تو جانور اکھٹا ہو جاتے تھے ان کے پاس آ کر کے ان کی آواز کی وجہ سے تو کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہمیں مگر مجبوری ہے کہ ہم زبان کے بغیر نہیں بول سکتے دوسری پرابلم یہ ساؤنڈ کی جو لہریں ہیں اگر یہ لہریں نہ ہو ویکیوم کریئٹ کر دیا جائے ویکیوم بنا دیجئے آپ کہ لہر نہ ہو اور بولیئے آپ خالی ہلتا رہے گا کوئی جائے گی نہیں آواز ہی نہیں ہوگی یعنی یہ آواز جو چل رہی ہے اس کے لیے ایک ایٹماسفیر ہے اس ایٹماسفیر میں یہ آواز لہروں کی شکل میں وہاں تک جا رہی ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں یہ ایٹماسفیر نہ ہو تو ہم لوگ بولتے رہیں کہ کوئی آواز نہیں جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہ سارا نظام اس طرح بنایا کہ اس کی نگرانی اس کا کنٹرول ہر جگہ موجود رہے وہ دیکھتا رہے اب ہیومن بیم کے ساتھ کیوں ایسا کیا بس آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کر آدمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تم کو ہم نے عقل دی ہے تمہیں ریزن دیا ہے آپ مشاءاللہ سن رہے اگر میں بکریوں کو بلا کر کہ یہ پوری تقریر کر دوں تو ان کو وہدانیت تو توحید سمجھ میں آئے گی جانوروں کو بلا لوں چڑیوں کو سمجھاؤ ان کے دن کو کوئی ڈسکریشن یا عقل نہیں دی ہے آپ کو عقل دی ہے اور آپ سے یہ چاہا ہے کہ آپ اس کو عقل ریزن کی بنیاد پر لوجک کی بنیاد پر ایکسپٹ کریں کہ ہاں میں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بس تمہارے اوپر میں ہوں تم کو سب سے سپیلر بنایا تو تم اس سپیلر ہونے کا حق ادا کر دو کہ تم مان جاؤ کہ میں ہوں اور ماشاءاللہ یہ مجموع جو تشریف فرما ہے اس کیلئے میں کہتا ہوں یہ ساری دلیلیں تو میں نے وہ دی جو سب کے سامنے میں دے سکتا ہوں جتے آدمی ہوتے میں سب کے سامنے یہ دلیل پیش کر دیتا اور یہ سب کے لئے قابل قبول ہوتی مگر میں آپ کے لئے وہ دلیل دینا چاہتا ہوں جو آپ ضرور قبول کر لیں گے اور آپ رد نہیں کر سکتے اس کو با خدا اگر اللہ نہ ہوتا تو حسین اتنی بڑی قربانی دیتے بھی نہ بس آپ کی ذہمت تمام کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کے آئے ایک آدمی اپنی عورتوں کو لے کے آئے ایک آدمی کے پاس یہ ستارہ مسئلہ ہو اور جان دینے کے لئے تیار ہو جائے کس لئے کس لئے کس کیلئے جان دے رہے ہیں تھوڑی جر کو مال لیجیے خدا نہیں ہے تو مولا پھر آپ کو جان دینے کی کیا ضرورتی سکون سے اپنے گھر میں رہی ہے یزید کی بائیت کیا چیز ہے کر لیجیے بہت مگر امام علی مقام نے صرف اللہ کی توحید بچانے کے لئے یہ تیہ کر لیا جوش ملی آبادی کو اس لئے کہنا پڑا ہے سجدوں سے کھیشتا ہے جو مسجود کی طرف اور تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف اللہ کی طرف اشارہ ہے یعنی خود بتا رہے ہیں اگر امام کو اتنا یقین نہ ہوتا اللہ کی ذات کے اوپر تو اتنی بڑی قربانی پیش کر پانا نام ممکن تھا امام علی مقام کے لئے دیکھئے آپ نے سب ہم لوگ گواہی دیتے ہیں اشہدو اللہ الہہ اللہ وہدہو لا شریک لہو اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ ہے سب کی گواہی ماشاءاللہ یہ تنا مجمع بیٹھا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سب کی گواہی ہوتی ہے امام حسین نے یہ گواہی زبان سے نہیں دیئے اپنے خون سے دیئے امام حسین کی یہ گواہی زبان سے نہیں ہے چھ مہینے کے بچے کی قربانی کے ساتھ ہے اٹھارہ سال کے جوان کی قربانی کے ساتھ امام علی مقام نے یہ خود پیش کی ہے قربانی اور یہ گواہی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اللہ لا الہ اللہ علی القیوم زبانی کہہ رہی ہم بھی زبانی کہہ رہے ہیں ہم بھی سمجھا رہے ہیں اپنے دل کو ہم بھی سمجھا رہے ہیں اپنے دماغ کو حسین ابن علی نے نتھاری دنیا کے سامنے اس قربانی کو اس طرح پیش فرما دیا کہ وہ نہیں ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی اسی یقین کے ساتھ تھے کہ اگر نہ ہوتا تو کوئی نہیں دے سکتا اگر ہر کو یہ یقین نہ ہو جاتا جو حسین بتا رہے تھے کہ اللہ کون ہے اور رسول اللہ کی کیا شخصیت و ذات ہے تو کوئی زندگی چھوڑ کے موت کی طرف نہیں آتا کبھی نہیں آسکتا تھا اپنے بیٹے کو لے کے نہیں آسکتا تھا مگر اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے جو گواہی کربلا میں دے دی اور جو اشارہ کر دیا اس اشارے نے آپ کی شہادت تک کیلئے بھی ضروری نہیں سمجھا شہادت سے پہلے ہی انقلاب ہوا گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ امامِ عالی مقام کا تارنامہ ہے آج گیاروی محرم ہے گیاروی محرم کا دن گزر گیا پورا ربابِ کرم آپ نے کل شامِ غریبہ کی مجلس سنی ہوگی وہ سارے مسائب بھی سنے ہوں گے اور وہ سب عظمتیں امامِ حسین کا اظہار ہوں گے لیکن اگر آپ مغور کیجئے تو یہ گیاروی محرم کا دن بہت سخت دن ہے کیونکہ آج اہلِ انہوں نے سب اپنے لاشوں کو دفن کیا ہے جتنے یزیدی لشکر کے سپاہی تھے ان سب کی لاشوں کو دفن کیا اور امامِ عالی مقام آج ہی کا دن ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہیں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں آج ہی کا دن ہے کہ ہماری شہزادی جنابِ زینب اور جنابِ اممِ کلسون کے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور ہاتھ اس طرح نہیں باندھے گئے تھے ہاتھ کو گردن کے پیچھے باندھا گیا تھا آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہاتھ پسے گردن باندھے گئے یہ شہزادی کی شام تھی کہ جو سانی ہے زہرہ اس کے ہاتھ پسے گردن باندھے اور یہ قافلہ لے جایا گیا یہاں تک کہ بیمار امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ آپ اندازہ کریں گیاروی محرم ہے روانہ ہو رہے ہیں کوفے کی طرف بیمار امام کے چہرے کا رنگ بدلا تو شہزادی پریشان ہو گئی ان کو توجہ تھی کیونکہ امام کی حفاظت کی ذمہ داری میرے آقا اور مولا کی حفاظت کی ذمہ داری شہزادی کے سروں پہ تھی میں تمہیں کیا دیکھروں ایسا لگ رہا ہے تو تمہاری روح نکلنے والی ہے جسم سے پرواز کر جائے گی امام ذہن العابدین فرماتے ہیں پھوپی اممہ کیا کروں انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا یہ ملائین جنہوں نے اللہ کا انکار کیا جو امام وقف سے لڑے وہ دفن ہو گئے میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو بلکہ میں کہتا ہوں جس کا جوان معصوم امام بیٹا موجود ہو اس کا لاشا کہیں پڑا رہتا ہے اس طرح سے پھوپی نے دیکھیں ارباب کرم آپ اندازہ کیجئے کہ جناب زینب نے تسلیت دی مگر جناب امام زین العابدین کے ذہن کو موڑنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی بس آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں ارشاد فرمائے میرے لال غم نہ کرو تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا مزار بنے گا روزہ تعمیر ہوگا یہ سب پیشنگوئیاں ہیں اور ظاہر کسرت سے آیا کریں گے آج جناب زینب کی جو پیشنگوئی ہے کربلا کے میدان میں جا کے کربلا کے روزے پر دیکھ لی جائے کہاں ظاہر کسرت سے آیا کریں گے مگر دل بے قرار ہو گیا ایک ورتبہ مدینہ منورہ کا روح کیا اور آواز دی اے نانا آپ کی نماز جنازہ ستر ہزار فرشتوں نے پڑھی ہے آئیے یہ آپ کی گود کا پالا حسین ہے یہ آپ کی بیٹی زہرہ کا لادلہ حسین ہے جو بے وصلو کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے بس اتنا کہنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ شہزادی نے دیکھئے وہ گھوڑا پر نہیں بیٹھی تھی بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جناب ابو الفضل ابباس کے لیے یہ ملتا ہے کہ جناب امو البنین کی طرف سے بھی اور جناب فاطمہ کا خواب میں زاکر کو بتانا بھی یہ موجود ہے کہ اپنے کو جناب امو البنین کہتی تھی میرے لال جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے اوچائی سے نیچے جاتا ہے اور گرتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لے لیتا ہے اے ابباس تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے تو نے کیسے اپنا سہارا لیا ہوگا جب ریگزار کربلا پر آیا ہوگا میں جناب امو البنین کو مخاطب کر کے کہتا ہوں زینب علیہ مقام آپ کی بیٹی ہیں اے امو البنین ذرا دیکھئے ہاتھ کٹے نہیں تھے مگر گردن کے پیچھے بندے ہوئے تھے اور شہزادی گھوڑے سے نیچے نہیں آئیں شہزادی اوٹ کی پشت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی آپ نے اپنے کو اوٹ کی پیٹ سے نیچے گر آیا میں کہتا ہوں جو ابباس کا حال ہوا تھا ویسے ہی شہزادی ابباس کی بہن کا حال ہوا کہ ہاں کیسے میری شہزادی نے لیکھ سہار کربلا پر سہارا لیا ہوگا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ دِلَمُوا وَيَّمُنْ غَلَمِيًّا غَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَّا إِلَيْهِ رَادِيهُونَ موسیقا